اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار موبائل میں سے کوئی چیز آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں واقعی یعنی اگر آپ نے ڈیلیٹ کر دی تو پھر واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن یہ دنیا ہے یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں واقعتاً ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اگر وہ کام کر لیتا ہے یا ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا جن کی قدر اسے کرنی چاہیے تو پھر اس کے بعد وہ ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے ہاتھ میں آتا کچھ نہیں ہے جہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ہاتھ سے انسان کے اختیار سے نکل جائیں تو واپس نہیں آتی وہاں پہ تین چیزوں کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے اِدَا ذَهَبَتْ لَن تَعُود کہ جب یہ چلی جائیں تو کبھی واپس نہیں آتی آپ جتنے مرضی جتن کر لیں جتنی مرضی محنت کر لیں ریکاوری کی کوشش کر لیں یہ چیزیں ریکاور ہونے والی نہیں ہیں اور ان میں سے پہلی چیز الْقَلِمَةُ اِذَا خَرَجَتْ جب زبان سے بات نکل جائے تو وہ واپس نہیں پلٹتی جب زبان سے بات نکل جائے تو واپس نہیں آتی اس لیے زبان سے نکلنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ احتیاط اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بات وہ نکلے جس کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہ پڑے ورنہ اگر بات زبان سے نکل گئی تو پھر اس کی واپسی کے کوئی چانس نہیں ہے ہم اسے واپس نہیں لوٹا سکیں گے اور دوسری چیز وَالْزَمَنُ اِذَا مَطَعَ زمانہ وقت جب گزر جائے تو وہ واپس نہیں آتا آپ ساری دنیا لگا کر ایک لمحہ واپس لانا چاہیں اپنی زندگی کا وہ واپس نہیں آئے گا تو دوسری چیز کہ جب وقت نکل جائے تو وہ واپس نہیں آتا گزرا ہوا وقت وہ حال اور مستقبل نہیں بن سکتا اس لیے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیے اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے نہ موبائل پہ نہ سوشل میڈیا پہ نہ فلان فلان فضولیات بلکہ اس وقت کو قیمتی جانیے اور یہ واقعی بہت قیمتی چیز ہے ایک لمحے کی محلت اگر انسان اپنے وقت میں مانگنا چاہے تو ایک لمحے کی محلت نہیں ملے گی ابھی یہ وقت ہمیں میسر ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ایک لمحے کی ہمیں محلت اور اجازت نہیں ملے گی اس لیے اس وقت کے گزرنے سے پہلے اپنے حال اور اپنے مستقبل کو ماضی بننے سے پہلے اس کی قدر کیجئے اس کی فکر کیجئے اور اس کا خیال رکھئے اور تیسری چیز جب احتماد ختم ہو جائے آپ پہ کوئی احتماد کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے آپ کو کوئی قابل احتبار سمجھتا ہے تو کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ ایسا کام مت کیجئے کہ آپ کے اوپر سے وہ احتماد اٹھ جائے کیونکہ جب احتماد اٹھ جایا کرتا ہے تو یہ بھی واپس نہیں آتا اس لیے ان تینوں چیزوں میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بات وہ نکلے جس کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہ پڑے وقت ویسے گزرے کہ بعد میں انسان کو اس پہ حضرت اور افسوس نہ ہو کہ میرا وقت ضائع ہو گیا اور اسی طرح جب کوئی احتماد کرتا ہے تو اس کے احتماد میں اور اضافہ ہونا چاہیے اس کے احتماد کو ٹھےس نہیں پہنچنی چاہیے تو اس لیے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر کے رکھئے ان کا خیال رکھئے ان کی حفاظت کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ